اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں یاسین اور سٹوری فیکس چینل میں خوش آمدید فرینڈز پاکستان آرمی کے جنباز جب اپنے وطن کی حفاظت میں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرتے ہیں تو ان کی نیوز میڈیا پر اکثر دیکھنے کو مل جاتی ہے اور ان کو خراجے عقیدت بھی پیش کیے جاتے ہیں لیکن پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی شنافت کو چھپا کر دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والے آئی ایس آئی کے جنباز جب خود شہید ہوتے ہیں یا اچانک غائب ہو جاتے ہیں تو کسی نیوز چینل یا کسی بھی سوشل میڈیا پر ان کی پذیرائی نہیں کی جاتی کہیں بھی یہ خبر نہیں چلائی جاتی کہ اس دھرتی کا ایک سپوت اس وطن کے دفاع میں اپنی جان کی بازی ہار گیا کوئی بھی اس کی بہادری کے لیے تعلیہ نہیں بجاتا اور کوئی بھی اس کی شہادت پر سوگوار نہیں ہوتا کیونکہ اس کی فیملی کے سوا اس کے کارناموں کی اطلاع کسی تک پہنچتی ہی نہیں اور بعض اوقات ان کی فیملی بھی یہ جان نہیں پاتی کہ ان کا بیٹا پاپ یا شہر اس پاپ وطن کے لیے کس مشن پر تھا فرنز آج کی ویڈیو ایسے ہی ایک بہادر جوان کے بارے میں ہے جس نے اپنی جان وطن پر قربان کر کے اپنے ملک کا نام فخر سے بلند کر دیا فرنز میجر علی سلمان شہید مالکن ایجنسی میں انٹیلیجنس ایجنسی کے لیڈر تھے میجر علی اکثر اپنا حولیہ بدل کر ملک کے مختلف علاقوں سے سیکرٹ انفرمیشن اکٹھی کرتے رہتے تھے تاکہ اس اکٹھی کی جانے والی سیکرٹ انفرمیشن سے ملک دشمن اناثر کی خطرناک کاروائیوں سے بچا جا سکے فرنز میجر علی کی فراہم کی گئی معلومات کے ذریعے پاکستان آرمی نے بہت سی کامیاب کاروائیاں کی جن کے نتیجے میں کئی دہشتگردوں کے گروہ اور غیر ملکی ایجنس پکڑے گئے اور پاکستان میں دہشتگردی کے بنائے گئے منصوبے خاک میں مل گئے فرنز اپنی شناخت کو چھپا کر کسی شہر کی گلی میں کلفی بیچنا کہیں کورا چننا محلے کے کسی ہوتل پر برطن دھوتا ہوا کوئی شخص یا کسی چوراہے پر بیٹھا تکے بیچنے والا کوئی شخص اپنے وطن کی حفاظت کے لیے کس ڈیوٹی پر معمور ہے یہ کوئی نہیں جانتا لیکن آپ یقین کریں کہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے سخت دھوپ میں ننگے پاؤں تپتی ہوئی سڑک پر پاگل بن کر گھومنا یا سخت سردی میں تھنڈے فرش پر کھولے آسمان تلے زمین پر لیٹا یہ شخص کتنی مشکل سے یہ ڈیوٹی سر انجام دینے میں مصروف ہے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے دشمنوں کے بیچ رہ کر ان کی تمام خفیہ معلومات اکٹھی کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل اور خطرناک کام ہے لیکن میجر علی جیسے بہادر اور نڈر جانباز اپنی جانوں کو دعو پر لگا کر اپنے ملک کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں فرنس شہادت سے ایک دن پہلے میجر علی سلمان نے اپنے گھر سے سیکڑوں کلومیٹر دور دیر کے پہاڑوں میں بیٹھے موبائل پر اپنی فیملی سے بات کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے وعدہ کیا کہ وہ اس بار جلد گھر لوٹ آئیں گے لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وطن کا یہ بیٹا اگلے ہی دن اس وطن پر قربان ہو جائے گا فرنس 9 اگست 2017 کی ایک سپہر میجر علی سلمان کو اپنے سور سے اطلاع ملی کہ کچھ دہشتگار دیر بالا کے ایک علاقے تعمیر گرہ میں ایک خفیت ٹھکانہ بنا کر ملک میں خودکش حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں میجر علی سلمان نے فوراں سے تین افراد کی ایک ٹیم تشکیل دی جس میں حوالدار غلام نزی اور حوالدار اختر شامل تھے فرنس تینوں نے مل کر اپنے آپریشن کی تیاری کی اور دشمن کے خفیت ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گئے وہاں پہنچ کر میجر علی نے دہشتگاردوں کے اس ٹھکانے کا جائزہ لیا اور اس میں موجود دہشتگاردوں پر شیر کی طرح جھبٹ پڑے میجر علی سلمان نے اپنی ساتھیوں کی مدد سے کئی خودکش بمباروں اور وہاں چھپے کئی دہشتگاردوں کو موت کے گھارٹ پتار دیا فرنس دہشتگاردوں کی طرف سے بھی لگتار فائرنگ کا سلسلہ جاری تھا ایک طرف تو دہشتگاردوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی اور دوسری طرف یہ تین سولجرز موجود تھے ابھی یہ جھڑپ جاری تھی کہ ایک دہشتگارد اس کمپاؤں سے نکل کر قریب موجود آبادی کی طرف بھاگا تاکہ اس کی چھاتی پر بندی ہوئی خودکش جیکٹ پھٹے اور اس کے نتیجے میں بوڑے، عورتیں اور معصوم بچے شہید ہو جائیں لیکن وہیں کھڑے میجر علی نے بھا کر اس دہشتگارد کو دبوچ لیا اور اسے نیچے گرا لیا اب یہ دہشتگارد نیچے تھا اور میجر علی سلمان نے اوپر سے اسے دبوچ رکھا تھا اتنے میں یہ خودکش جیکٹ پھٹی اور ایک بلاسٹ ہوا اور میجر علی سلمان شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے ان کے ساتھ موجود دو ساتھیوں نے بھی کئی دہشتگاردوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور خود بھی شہید ہو گئے ان کے بیٹے نے انہیں جلدی گھر آنے کا بولا تھا میجر علی سلمان نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اگلے ہی دن سبز ہلالی پرچم میں لپٹا ہوا اس مٹی کا یہ بیٹا اپنے والدین اور بچوں سے آن ملا میجر علی سلمان اور ان کے ساتھیوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان خودکش بمباروں اور دہشتگاردوں کو انہی کے کمپاؤنڈ کے اندر موت کے گھاٹ اتار دیا اور ناجانے کتنے معصوم شہریوں کو مرنے سے بچا لیا ان تینوں جوانوں نے ان معصوم لوگوں کی زندگیوں پر اپنی جانوں کا سودا کیا جس کا یہ قرض کوم کبھی نہیں چکا پائے گی پاکستان میں جب تک میجر علی اور ان جیسے مجاہد زندہ ہیں اس قوم کا کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے پرنس پاک آرمی کے مزید ایسے ہیروز کے بارے میں جاننے کے لیے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمرس بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ